جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں ہمیشہ زندگی استہاں بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے سبر پر رش کریں کبھی کبھی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا انسان کے حالات وہ کام بھی کروا دیتے ہیں جن میں ہماری خوشی شامل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کرنے پڑتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو ہم اپنی زندگی سے جو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمیں مل جائے باز اوقات سب پھولنا پڑتا ہے رستہ چھوڑنا پڑتا ہے دل توڑنا پڑتا ہے نینے مارنی پڑتی ہیں تب جا کر انسان کڑی آسمائش کے لیے تیار ہوتا ہے تب سمجھ آتا ہے کہ یہ دنیا واقعی ایک امتحان ہے ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہماری نفس کو پسند ہیں وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی حمد رکھو جو بات کسی اور کی دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو توبہ کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے پت کسمت ہے وہ شخص جو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا جب انسان زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا زندگی میں ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ جب تک آپ ایک پہلی ایک تجسس بنے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے اہم رہیں گے جہاں آپ نے کسی کو اپنا سمجھ کے اپنا آپ اس کے آگے کھول دیا وہیں آپ ایک فالتو اور خیر اہم انسان بن کے رہ جائیں گے سو اپنا بھرم کبھی کسی کے آگے مت کھولیے کیونکہ بہت کم لوگ اس اپنایت کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں پڑنا عموماً ہر کوئی پہیلی سلچانے کیلئے ہی ساتھ ہوتا ہے زندگی کے ہاتھ نہیں ہیں مگر کبھی کبھی ایسا تھپڑ مارتی ہے کہ ساری عمر یاد رہ جاتا ہے دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنے مگر اپنی خوشیات جہاں تک ہو سکے راز میں رکھیں کیونکہ نظر برحق ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور بندی کو گبر میں پہنچا دیتی ہے کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے حسد اور جلن کو ہم نہیں جان سکتے بے شک زندگی تھکات دینے والی چیز ہے جب تم اسے قبول نہیں کرو گے جس کا رخ تمہاری طرف ہے اور بھاگ اس کی طرف رہے ہو جس کی پشت تمہاری طرف ہے تھکن تو ہوگی ہی یاد رکھو جو تمہاری طرف آتا ہے وہ بھیجا گیا ہے اور جو تم سے دور ہو جائے وہ تم سے ہٹایا گیا ہے بس تم اس کو قبول نہیں کر باتے زندگی کو قبول کیجئے سب آسان ہو جائے گا اپنے فیصلے خود کریں یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو دنیا کرے گی اور جو دنیا کرے گی وہ آپ سہ نہیں پائیں گے انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے زندگی کا کروا سچ ایک یہ بھی ہے کہ اچھے اور سچے دل کے لوگ کسی کے بھی دل میں جگہ نہیں بنا پاتے جبکہ چالاک ہوشیار مکار اور جابروس لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چونٹی کی پیٹھ پر ہے مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے راستوں میں وقت زیادہ کر جائے تو انسان کو راستوں سے محبت ہو جاتی ہے منزل پر پہنچنا نہ پہنچنا منزل کا ملنا نہ ملنا بے مائنی ہو جاتا ہے اہمیت یہ نہیں کہ آپ کتنے ضروری ہیں کسی کی زندگی میں آپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر کتنا خوش ہے سبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو جہاں سے آئیں ہیں سبھی کو وہیں واپس جانا ہے دنیا میں کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو گھوڑے توڑا لو ٹھیک اسی جگہ جانا ہے جس بنیاد سے اکھار کر اس آرزی ٹھکانے پھیجا ہے پر جیسے پاک صاف آئے تھے ویسے پاک صاف ہی جائیں تو بات بن جائے اندھیری رات میں بھٹکیں گے تب قدر ہوگی انہیں جن کی زندگی میں ہم نے روشنی کی ہے زندگی میں کوئی شخص ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکیں گریں تو اٹھا سکیں اور جب آپ ہمت ہا رہے ہوں تو آپ کی ہمت بندھائیں خوشی میں آپ کا ساتھیں آپ کے ساتھ خوشی منائیں اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑیں اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میں اثر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحہ بننا لکھا ہو زندگی میں لوگ آپ کو بیوکوف بنائیں گے آپ کی تظلیل کریں گے اور پورے طریقے سے پیش آئیں گے ان کا احتساب خدا بزرگوں پردر کرے گا آپ اپنے دل میں نفرت کو کھڑنا کرنے دیں کیونکہ پھر آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوں گے اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جائیں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ